موسیقی بھارت سبائی کابینہ کا ہنگامی چلاس بھارت کی جانب سے بڑی مقدار میں پانی چھوڑنے کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا ممکنہ سلاب کی صورتحال کے پیش نظر تمام اداروں کو تیار رہنے کی ہدایت اس وقت دریائے راوی میں شادرہ کے مقام سے بائیس ہزار کیوسک کا ایک سلابی ریلہ گزر رہا ہے اور چونکہ بھارت میں بہت زیادہ بارشیں ہوئیں آپ کو پتہ ہے کہ چھے سو ایم ایم تک وہاں پر بارش ہوئی ہے بارشیں اگر انڈیا میں ہوتی ہیں ہماری سائیڈ پہ بارڈر سائیڈ پہ تو یہ خدشہ ہے کہ انیس سو اٹھاسی کی طرح جو شادرہ کا علاقہ ہے ہمارا لاہور میں وہ ڈوب سکتا ہے مونسون کے بائیس سلاب کا خدشہ دیگران صوبائی وزیر اطلاعات آمیر میر کہتے ہیں مزید بارشیں ہوئیں تو دریائے راوی اور ستلج میں سلاب آ سکتا ہے دریائے کنارے قائم غیر قانونی آبادیوں کو اڑتالیس گھنٹے میں خالی کرا جائے گا راوی میں شادرہ کے مقام سے بائیس ہزار کیوسک کا ریلہ گزر رہا ہے راویوں اور ستلج کے قریب آبادیوں کے لیے ریڈ الیٹ جاری کریں گے مونسون بارشیں اور نکاسی آپ کے ناکی سنتظامات شہر میں بچے دینگی کے نشانے پر جگہ جگہ جمع بارشی پانی دینگی لاروے کا سبب بننے لگا چوبیس گھنٹے میں دینگی کے دو مریز ریپورٹ ہوئے شہر کے تین سو سٹھ سٹھ مقامات سے بیرامت ہونے والا دینگی لاروہ تلف کر دیا گیا انتظامیہ کی نا اہلی گارڈر ٹاؤن انڈر پاس کے قریب پڑے گڑھوں کو پر نہ کیا جا سکا مشینری تو پہنچا دی گئی مگر عملے نے کام شروع نہ کیا گزشتہ روز بارش کے باعث کنال روڈ پر تین گڑھیں پڑ گئے تھے ایم ڈی باسا غوفرام نحمد فیلڈ میں متحرک چھوٹا راوی ڈرینڈ سٹیشن بند روڈ پر ڈی سیلٹنگ آپریشن کا جائزہ لیا آپریشن کو تیز اور مزید موثر انداز میں جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی تمام تیاریوں کو مکمل رکھنے کے حکمات لیے گئے بارش سے ملکہ نور جہان کے مقبرے کی بیرونی دیوار گر گئی ترجمان وارل سٹی ایتھارٹی کے مطابق گزشتہ روز کی بارش سے مقبرے کے خستحال حصے کو کافی نقصان پہنچا مرمت کام جل شروع کر دیا جائے گا گنگران ہسپٹل کے گرلز ہسٹل کی وہ سیدھا عبارت خطرناک ہونے لگی چھت کا پلستر گرنے سے دو لیڈی ڈاکٹرز سخمی ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن نے کہا کہ دوبارہ کوئی نقصان ہوا تو ذمہ دار انتظام یہ ہوگی ایم ایس ڈاکٹر آمیر سلیم کہتے ہیں بیلڈنگ ڈیپارٹمنٹ کو متعدد بار خط لکھ چکے ہیں تاہال عمارت کی مرمت کا کام شروع نہیں ہو سکا قانون کی پاسداری نہ کرنے والے شہریوں کی شامت خزانہ بھرننگ کے لیے ٹرافک وارڈنز کو پھر سے چالان ٹارگٹ بل گیا ایک ٹرافک وارڈن روزانہ پچاس چالان کرے گا چالان ٹارگٹ پورا نہ کرنے پر سرزنش کے ساتھ سزا بھی دی جائے گی ٹرافک پولیس کا بغیر ہلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف گریک ڈاؤن گزشتہ روز سترہ ہزار نو سو گیارہ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کا روائی کی گئی اٹھارہ روز میں چھہتر ہزار سے زائد موٹر سائیکلز کو بند کیا گیا کسی بھی مین شہرہ پر بغیر ہلمٹ کوئی موٹر سائیکل سوار نظر نہ آئے سی ٹیو لاہور مستنصر فروس کی ٹرافک افسروں کو ہیدار کہا ہلمٹ کی خلاف ورزی پر متعلق افسروں کے خلاف بھی کاروائی ہوگی مہنگائی کا توفان چکن کی کیمت چھونے لگی آسمان دو دن میں برائلر گوشت اکتالیس روپے مہنگا مرگی کا گوشت پانچ سو تیرانوے روپے کل ہو گیا فارمینڈو کے دام بھی بیلے گام دو سو پینسٹ روپے درچن ہو گئے منافع کورو نے عوام کے زندگی حجیرن بناتی سبسیوں اور پھلوں کے مہنگے داموں فروفت ادرک گیارہ سو لحسن پانچ سو تیس اور فی کلو ٹماٹر کے لیے تین لال نوٹ درکار قریب اون کے لیے پھلوں کی خریداری بھی مشکل ہو گئی بہت وقت ضائع ہو چکا اب ملک کو درست سمت پر لانا ہوگا صدر آئی پی پی عبدالعیم خان کہتے ہیں ہماری پارٹی دیر پا بنیادوں پر ملکی ترقی اور استحکام کی پالیسیاں دیکھی ملک اور قوم کے لیے ٹھوز فیصلے کریں گے مہنگائی سے عوام کی جان چھوڑائے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا ہم نے ان لوگوں کی صدیہیں بچانے کے لیے وہ بھی ہمیں نے سوچنا ہے اور آج کی یہ جو مہنگائی ہے آج کا یہ جو کچھلی کے نرکوں میں اضافہ ہے یہ پاکستانی قوم دینے کی سکت نہیں رکھتی بیزلی کی قیمت میں آٹھ روپے اضافہ عوام پر بوم بن کر گرا ہے رہنما پیپلز پارٹی سید حسن مرتضیٰ کہتے ہیں پسلی حکومت کی کرزوں کو بیزلی کی بلوں سے نکلوانا نائنسافی ہے قوم میں اب مزید مہنگائی کو برداشت کرنے کی سکت نہیں میری صحت سے متعلق سوشل میڈیا پر خبریں بے بنیاد ہیں میاں محمود رشید کا جیل سے ویڈیو پیغام پی ٹی اے رہنما نے کہا گزشتہ روز ایکو کارڈیو گرافی ٹیسٹ کے لیے پی آئی سی لاہور لے جایا گیا تھا ٹیسٹ کے بعد ڈسٹک جیل لاہور میں موجود ہوں جیل حکام کا کہنا ہے میاں محمود رشید کو تمام ترتیبی سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں پیٹرولیم ڈیلرز اپنے مطالبات کے لیے ڈٹ گئے پیٹرولیم پر مارجن بڑھانے کا تناظر شدت اختیار کر گیا مصدق ملک پیٹرولیم ڈیلرز کو آٹھ روپے تک مارجن دینے کو تیار پیٹرولیم ڈیلرز بارہ روپے پر اڑ گئے پیٹرولیم ڈیلرز کا فیصلہ نہ ہونے پر کل سے ملک بھر میں پیٹرول پمپ بند کرنے کا اندیا گاڑیوں کے شوقین افراد کے لیے اچھی خبر سوپر ٹیکس ختم کرنے کے عدالتی حکم کے بعد بڑی گاڑیاں سستی ہونے کا انکان دو کروڑ روپے کی گاڑی پر فائلر کو بارہ لاکھ نون فائلر کو اٹھارہ لاکھ روپے کا فائدہ پہنچے گا تین کروڑ روپے کی گاڑی پر فائلر کو چوبیس لاکھ نون فائلر کو بہتر لاکھ روپے تک فائدہ ہوگا پنجاب کے کار ڈیلرز کی سنی گئی پنجاب کابینہ نے گاڑیوں کی ٹرانسفر اور ریجسٹریشن نظام میں تبدیلی کر دی اب گاڑی کی ریجسٹریشن اور ٹرانسفر چار ماہ میں ہو پائے گی نظام میں تبدیلی سے لاکھوں گاڑیاں ٹرانسفر ہو سکیں گی ڈی آئی جی شارک جمال کی پورے سرار ہلاکت اپردائی پوسٹ مارٹم ریپورٹس سامنے آگئی موت کے وقت شارک جمال کا آدھا موں کھولا ہوا تھا مرہوم کے ہونٹوں اور دانتوں پر خون کے نشانات تھے جسم اکڑا ہوا تھا تشدد کے نشانات نہیں تھے مرہوم پولیس افسر کے پھیپڑے بھی متاثر پائے گئے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی زیرے صدارت اجلاس جنڈر سیل کی ایکار کردگی اور زیرے تفتیش مقدمات کا تفصیلی جائزہ لیا زیرے انتواب مقدمات پر ان چارجز کی سرزنش مطلوب اشتہاریوں کی عدم گرفتاری پر اظہار ناراض کی سی آئی اے ہیڈکوارٹرز مارڈل ٹاؤن میں مال مسروکہ کی تقسیم چونتیس لاکھ روپے کا مال اصل مالکان کے سپرد کیا گیا ایس ایس پی سی آئی اے لیاقتلی ملک نے اہلکاروں کو شاباش پی دی اور سالہ بچی نور فاطمہ دل کے کامیاب آپریشن کے بعد ڈسچارج نے گرام وزیرالہ اور چیس سیکرٹری کی ہسپتال میں بچی سے ملاقات تحایف دیئے اور گھر کے لیے رخصت کیا بچی کی والدہ نے محسن نکوی کا شکریہ دا کیا آئی جی پنجاب شہدائی پولیس کے ورسہ کی فلاح و بہبوت کے لیے سرگرم تین شہید اہلکاروں کی کیسز شہدائی پیکج کے لیے پنجاب حکومت کو بھیجوا دیئے منظوری کے بعد لواہکین کو شہید پیکج کی مرافت حاصل ہو جائیں گی پنجاب پولیس میں محکمانہ ترقیوں کا سلسلہ جاری پنجاب پولیس کے 89 افسران و اہلکاروں کو ترقی دے دی گئی ترقی پانے والوں میں 51 ایس آئی اور 38 ہیڈ کانسٹیبل شامل یوم ایشور کی انتظابات کے سلسلے میں جنرل ہاسپیٹل میں اجلاس چوم ایشور پر محکمانہ صحت کے احکامات کی روشن میں فول پروف انتظابات کی حدایت طبیعی آلات مکمل طور پر فنکشنل رکھے جائیں ملازمین کو آلرکس رہنے کا حکم سی ایو وارٹن کنٹورمنٹ بورڈ کا امام بارگاہ کاشانہ پنجتن پاک کا دورہ سردار آتو سلطان نے انتظامات کا جائزہ لیا متولی امام بارگاہ سیئے سجاشا نے انتظامات بارے بریفنگ کی سیکرٹری وارٹن بورڈ آمیر اشید بھی ہم راتے اور چھٹی کے روز لاہوریوں کی سیرو تفری فیملیز کی بڑی تعداد بچوں کے ہم رات چریا گھر پہنچی کسی نے اٹھ کی سواری کی تو کوئی الیکٹرونک ہاتھی سے لطفل روز ہوا بچوں نے من پسند جانوروں سے پو بٹھ کے لیا کی